یہاں پہ صرف یہ ایک دکھان ہے قصر الفردوس کی یہاں پہ مطلب کول ڈرنگز یا باقی چھائی وغیرہ جو ملتے لیکن باقی یہاں پہ اس طرح سے دکھان ہے تو ہم ہی اس کے اندر چلتا ہوں تھوڑا سا چیزیں یہاں پہ پکڑ لیتے کانے کے لئے مجھے کافی طرح پکڑ لگی بس طرف صبح کے سائم میں صرف پناہش تک پییا اور ابھی بھٹل تھے باتنے شکانہ ادھر جگہ پہ ریسٹورنٹیں وہاں پہ پائیں گی لیکن یہاں پہ ریسٹورنٹ چھے ہیں لیکن اب پتہ کتنی کا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں پہ آگر آپ خاص جگہ پہ کھنا کہتے ہو تو بھائی بہت 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 سمجھدار ہونا میں آپ کو بتاؤں گا کہ جدر میں کھانا کھاتا ہوں یہاں پہ کچھ چیزوں کے پرائس میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ دیکھ لیں یہ ایک پیس ہنڈرٹ فیلز یعنی یہ ایک بسکٹیں اس کا کتنے کھائیں سو فیلز یعنی سو فیلز آپ کی کتنے کھاتا ہے بھائی آپ سمجھدار ہو کہ ہماری کرنسی کتنے کھاتا ہے میں یہاں سے جو بوتل پکڑ لیتا ہوں یہ پیپسی یہ دو فیلز کا ہے تھوڑا سا گرم ہے لیکن میں یہاں سے پکڑ لیتا ہوں یہاں سے بھائی اس کا ٹھوڑا ٹھونڈا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک گرم ہے پھر یہ سرے کرتے کہ جو مiasure میں لگا ہوتا ہے وہاں سے دیتے نہیں یہ وہی سے ہی بھی لگا ہے تو یہاں پہ مiasure میں بھی آپ کو ملیں کہ یہاں سے لیکن اس میں پیپسی نہیں باقی کوککولا ہے تو چلو ہم جائے ٹھیک ہے نہیں ٹنڈا ہے یار ٹنڈا نہیں یہ بلکل یہ لیا یہ 200 فیلز یعنی یہ ہمارے چاہیے چیز ہے یہ ایک کتل ہمارے ملک پہ ہمیں تقریفن کتنے کرنے گا ہوگا 25 فیلز کا ہوگا اسے زیادہ مہنگا نہیں اور یہ اسی اسے بھی مہنگا ہے تو اسے بھی مہنگا ہے اور یہ بھی آپ پوتا اندازہ کر لیں میں یہاں پہ یہ ریکھ لیتا ہوں اور پہر ہمیں چلتا ہوں ڈریکن کی وہ دوسری جو وہاں پہ رینسٹرنٹ ہے ان کے ساتھ ملتا ہے لیکن وہ طرح گرم ہوتا ہے کل میں نے پیا بلکل مزا لیئی تھا اور کچھ چیزوں کے پرائس میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ بہنمی بھائی چیزیں کتنے مہنگ ہیں دیکھیں یہ کتنے کا ہے دیکھیں یہ دو روپے کا ہے دو روپے یعنی ہنڈرڈ سے ایباو مہنگا ہے تو چلے ہم جالتے ہیں یہاں سے اور اب یہ دو بجے ہونے والے ہیں بلکہ تین بجے ہونے والے ہیں اور موسم بلکل دو دن سے جیسے ہی بارے بادل ختم ہو گیا ایک ان کیجئے کہ موسم فوراں چینج ہو گیا یہاں پہ ابھی گرمی سٹٹ ہو گئی ابھی فروری کا معینہ ہے لیکن گرمی کافی دوبت تیز پڑ رہے ہیں تو ابھی میں چلتا ہوں دارک یہاں سے یہ انڈین ریسٹوئنٹ ہے اور یہ چیز آپ کو مل جائیں گے تو ہم تھوڑا یہاں بیٹھیں کہ بھائی ایک کپ چھائی پھینگی جائیں گے جائیں گے اپنی لوکیشن پہ وہاں سے ہم ڈیوٹی پہ سٹارٹ کرتے ہیں لیکن میرا ڈیوٹی آج ہے چھ بج سے ایک اے ایک شیفت تھا دو شیفت تھے میں نے ایک شیفت وہ پسکلی ریف مال میں تھا وہاں سے کافی دور تھا میں نے کہا کہ وہاں سے اگر میں جاؤں گا تو صبح اٹھنا بھی اٹھتا ہے پھر میں نے اس کفر میں لگایا ابھی ہم اچھ ابھی میں بھائی یہاں پہ آگیا بلکہ مانامہ کے سینٹر میں میں موجود ہوں بسکلی میں یہاں پہ روم دیکھنے کے لیے آگیا تھا میرا جو روم ہے وہ بسکلی ریفہ میں اور میں یہاں پہ مانامہ میں نزدیک کھئی کہ اگر مجھے روم بند سے بات کیا تھا لیکن وہ بندہ جو ابھی تک یہاں پہ نہیں لیکن میں آپ کو وہ روم بھی دیکھا رہا تھا اور اس کا جو رینٹ تھا وہ بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کا یہاں پہ کتنا رینٹ ہے اور یہاں پہ جتنی بھی لیبر جو تف کہے وہ بلکہ یہاں پہ موجود ہیں مانامہ میں تو یہاں پہ روم جو ہوتے تھوڑا سستے ملتے اور اسی وجہ سے یہاں پہ اتنے زیادہ لیبر کے جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں اور ابھی میں سیدھا جاؤں گا آگے کیونکہ میں سیدھا یہاں سے یہاں سے نکل رہا ہوں تو اس نے کہا کہ میں بعد میں آؤں گا تو ابھی میرا ڈیوٹی بھی بعد میں ہو جائے گا سٹارٹ پھر میں اکل آؤں گا بڑا مقبرا ہے یہاں ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی میں نکل گیا یہاں سے اچھیتے گھٹا آپ دیکھوں یہاں سے اگر آپ دیکھوں ایک اگر آپ دیکھوں اگر آپ دیکھیں اگر یہاں سے مجھے پرائس مینگا مل گیا تو پیر ہم یہاں سے نہیں خریدیں گے پیر ہم جائیں گے ماناما کو لیکن ابھی ماناما کو ہم نہیں جائیں گے پیر ہم جب سے ہم چھوٹی مطلب فری ٹائم پر جائیں گے اور ابھی میں یہاں سے آیا تھا یہاں سے سپری اور بسیکلی یہ میرے ارومیٹ نے مجھے کہا تھا کہ کوئی ایک دو بیڈی کا جائے کوئی خاص اچھا میرے والا جائے اس کا سپری دیکھو تو باقی دکانے پر اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر نہیں ملتے لیکن یہاں پر ایک ہی مارکیٹ ہے اور اسی مارکیٹ میں آپ کو یہی چیزیں ملیں گے اور ابھی ہم کو پرائس بھی بتائیں گے اور یہ صرف یہ جو آپ کو نظر آتا ہے پرائس ہے لیکن سارے جائے دو دو تین بیڈی کا ہے ٹیک ہے دو تین بیڈی سے جائے کم نہیں آپ کو ملے گا یہاں سے بھائی یہاں کافی زیادہ جائے مہنگ ہے اور ہم پھر ایک سارا سکرتے کہ مانام میں جاتے ہیں مانام میں جاتے ہیں مانام میں ایک ہی چھوڑا سا سستے بھی ملتے ہیں اور اچھے قوالٹی کے بھی ملتے ہیں تو پھر ہم وہاں پکٹ لیتے ہیں تو یہاں پہ چھوڑا سا جیبو مہنگ ہوتے ہیں باقی دکانے کے نصفر ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو مارکٹ ہوتے اس کے اندر چیزیں لازمی جو ایزار مہنگ ہوتے لیکن جو بارس کے دکانے ہوتے اس میں اتنا زیادہ مہنگ نہیں ہوتے ابھی ہم جائیں گے باہر اور ابھی ہم چھائیں گے وہاں سے کیونکہ جو چیزیں تھے وہ نہیں ملا کیونکہ تھوڑا سا ایکسپینس تھے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مارکٹ میں ہمیشہ چیزیں کافی زیادہ مینگ ہوتے تو پھر ہم کئی مانامہ جائیں گے تو پھر ہم وہاں مانامہ سا جائیں گے وہ پکٹ لیتے ہیں اچھا ابھی یہاں پہ ہم یہ سامنے جو مین ہائیوے ہے یہ سامنے جا رہا ہے بلکل اور سائیڈ میں سیف کو ابھی ہم سیف کو جائیں گے اور یہاں پہ بھائی یہ لینڈ برگر لینڈ کافی یہاں پہ جو اس کے دیمان بھی ہے یہ سامنے جو برگر لینڈ تو ابھی ہم یہاں پہ رہے کے سامنے اشارہ ہے اور یہاں پہ گاڑی اور یہ سامنے جو ہے یہاں پہ ریال سٹیٹ ایجنسی مطلب یہاں پہ جب بھی آپ پراپورٹی کے بارے میں جانا چاہتا ہو تو وہ سامنے نظراتا ہے ریال سٹیٹ ایجنسی تو ابھی ہمارا رنٹ پوڑ کے رائے سائیڈ تو ابھی ہمارا رنٹ پوڑ کے رائے سکرم تو ابھی ہمارا رنٹ پوڑ کے رائے سائیڈ تو ابھی ہمارا رنٹ پوڑ کے رائے سلام موسیقی 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 اور یہ جیسی مالے سکھ مالکوں میں بہت دو تھی دفعہ میں نے اس پر ویڈیو بنائے اور یہاں پہ گیٹ یہاں پہ تیبی کو رکھیں گے یہاں سے ابھی جو آپ کو سامنے نظر آتا ہے یہاں پہ جو فیر ہے اور ابھی میں یہاں سے جارک جاؤں گا اسی مینے ہائی وے پہ کیونکہ توسا آگے میرا کام بھی ہے اور میں آپ کو دیکھاؤں گا کیونکہ میں جاتا ہوں کہ میں اپنے زون کو جلدی پہنچاؤں اور اس لیے میں اسی مینے ہائی وے پہ جا رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ سگنل تھوڑا سا کم ہوتے ہیں اگر آپ دوسرے سیڈ پہ جائیں گے تو وہ آپ کو دیتا ہے وہ توسا کہ وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اور یہ سامنے بڑا مجد یہ یہاں سے اسے کافی بڑا مال ہے اور یہ سامنے مجد بھی ہے اس کا کافی بڑا تاریخ ہے میں نے اس ویڈیو بنائی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو لازمی دیکھ لیں یہاں پہ بہت پرانی تاریخی مجد ہے یہ سامنے گرینڈ ماسک بھیرین اس کے اپنے ایک تاریخ ہے اور یہ سامنے جو آپ کو نظر آتے ہیں یہاں سے جو یہ بیولنگ جو یہ نیا جو چیز بن رہا ہے ٹھیک ہے اسے آگے یہ ہو رہا ہے اور اب میں آپ کو سارے ایریاں بتاؤں گا ہو رہا سے آگے جائیں گے وہ جو آپ کو نظر آتے ہیں وہ دو ٹھاور ٹھیک ہے منامہ کا مشہور ٹھاور ہے اور وہ منامہ آئی ٹھیک ہے اور اس سائیڈ جو یہ سامنے گلف ہوتل ہے تو اب اسی مین ہوئی پہ آگے جائیں گے سیدھا گیلری انسار گروپ یہ انسار گیلری ہے میری حلم ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا توبلی میں یہاں پہ اگر ایک معالی تو اس سے کئی برانچز ہوتا ہے اور یہ انسار الانساری مطلب جو وہاں پہ توبلی میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو بنایا تھا اسی کا جو ایک برانچ یہاں پہ بھی موجود ہے ادلیا سوری آہ الہورہ میں یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ برین میں جگہ جو ہوتے بہت چھڑا چھڑا ہوتا ہے اور ساتھ نزدیک نزدیک ہوتا ہے لیکن ان کا الگ الگ نام ہے ابھی یہ جو آپ کو نظر آتا ہے یہ ہو رہے اور اس سائیڈ میں جو آپ کو نظر آتا ہے ٹھیک ہے وہاں سے جو پھر ادلیا سٹارٹ ہو جاتا اور یہ سامنے ادھر جو وہ یہ دیکھیں جو فیر ہیں اور اسی ایریا پہ پتہ نہیں کہ کچھ کنسٹرکشن بن رہا ہے ابھی تک یہ صرف بن رہا ہے میری خواہ میں کوئی مال وغیرہ تھا وہ میرے خیال نہیں کہ یہاں پہ مال بنے کا پتہ نہیں کیا باندرائی باندرائی موسیقی 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 موسیقی